الحمدللہ رب العالمین و صلات و السلام علی سید المرسلین اما بعد ایک بھائی اس پوست کے بارے میں سوال کرتے ہیں جو آج کل کسرت کے ساتھ وارس اپ وغیرہ کے ذریعے شیئر کی جا رہی ہے اور جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ میراز کی رات نماز پڑھنا خصوصی طور پر عبادت کرنا نبی علیہ السلام سے ثابت ہے تو گزارش یہ ہے پہلے نمبر پہ کہ یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ نبی علیہ السلام کو میراز کی سرات کروایا گیا نہ اس بارے میں کسی سال کا تعین ہو سکا ہے نہ اس بارے میں کوئی ایسا مہینہ ہے جس پہ صحابہ اکلام کا اور تابعین اور ایمہ اکلام کا اتفاق ہو نہ اس بارے میں کوئی ایسا دن ہے جس کے بارے میں صحابہ اکلام اور تابعین اور تبا تابعین میں اتفاق ہو حالانکہ صحابہ اکلام تابعین تبا تابعین ہم تک وہ احادیث پہنچا رہے ہیں جن احادیث میں بتایا گیا ہے کہ میراز کا واقعہ ہوا اسراء کا واقعہ ہوا نبی علیہ السلام کو اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے عزازات سے نوازا تو اسراء و میراز کی حدیث بہت سے صحابہ اکلام نے بیان کی تابعین نے بیان کی لیکن اس کا سال انہوں نے بتایا ہو اس کی تاریخ بتائی ہو اس کا مہینہ بتایا ہو تو یہ چیز صحیح سنت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ اکلام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت نہیں ہے اور اگر ان لوگوں نے میراز کی رات کا احتمام کیا ہوتا اسے جشن کے طور پر منایا ہوتا اسے عبادت کے طور پر منایا ہوتا تو یقینا اس کی تاریخ سے اور اس کے مہینے سے وہ بعد میں آنے والوں کو اگاہ کرتے اور بعد والے ہم تک ان معلومات کو منتقل کر دیتے لیکن ایسا نہیں ہوا اس سے پتا چلتا ہے کہ صحابہ اکلام نے میراز سے متعلقہ احادیث کا احتمام کیا ہے لیکن میراز والی رات اسے عبادت کے طور پر منانے اسے جشن کے طور پر منانے اسے تہوار کے طور پر منانے کا احتمام نہیں کیا اسی لیے یہ تاریخ امت سے نامعلوم رہی امت کو معلوم نہیں ہو سکی اور امت آج تک اس رات کی تاریخ سے نواقف ہے اس بارے میں امت کے پاس مستند معلومات نہیں ہیں حافظ بن حضر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس بارے میں کئی اقوال ذکر کیے ہیں کہ یہ کونسا سال تھا کونسا مہینہ تھا کونسی تاریخ تھی اور ان اقوال سے پتا چلتا ہے کہ اس کی تاریخ صحیح بات یہ ہے کہ نامعلوم ہے اب ہم آتے ہیں اس رویت کی طرف جس رویت کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس رویت سے پتا چلتا ہے کہ میراج کی رات خصوصی طور پر نماز پڑھنا اور عبادت کرنا نبی علیہ السلام سے ثابت ہے تو یہ وہ رویت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس رات یعنی ستائشنی رجب کی رات عمل کرنے والے کے لیے سو سال کی نیکیوں کا ثواب ہے جو اس رات بارہ رکھتے ہیں ایک سلام کے ساتھ پڑھے سلام کے بعد سو مرتبہ یہ کہے سبحان اللہ والحمدللہ اور پھر سو بار استغفار کرے پھر سو بار مجھ پہ درود پڑے اور دنیا و آخرت کے معاملات میں سے اپنے لیے جو چاہے دعا کرے اور صبح و روضہ بھی رکھے تو اللہ پاک اس کی پوری کی پوری دعا قبول فرمائے گا سوائے اس دعا کے جو گناہ پہ مشتمل ہو یہ وہ رویت ہے جس کو پوسٹ میں ذکر کیا گیا ہے اور جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس رویت سے پتا چلا کہ میں رات کی رات خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے خصوصی طور پہ نمازیں پڑھنی چاہیے لیکن پوسٹ کے آخر میں جس کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے وہ ہے شعب الایمان اور یہ کتاب امام بہکی رحمہ اللہ کی ہے بڑے عظیم محدث بڑے عظیم امام ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کتاب اور وہ امام جس سے اس رویت کو لیا گیا وہ امام اس رویت کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو آپ جب اس کتاب کو کھولیں گے اور اس رویت کو وہاں پہ پائیں گے تو آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ امام بہکی تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ رویت ضعیف ہے اور نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے امام بہکی تو اس سے روکنا چاہ رہے ہیں امام بہکی تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر اعتماد نہیں کرنا چاہیے جبکہ پوسٹ بنانے والے احباب یہ چیز ذکر نہیں کرتے اس چیز کو چھپا لیتے ہیں اور اسی پہ ہمیں افسوس ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا تھا کہ جو میرے ذمہ جانبوج کر کوئی ایسی بات لگائے جو میں نے نہیں کہی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے یاد رہے کہ اس رویت کو ضعیف اور منگرد اور نقابل اعتبار اور نقابل اعتماد قرار دینے والوں میں بہت سے اعماع اکرام ہیں مثال کے طور پہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ امام عراقی اور ایسے ہی فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے امام عبدالحی اللکھنوی اور دیگر کئی ایک اعماع اکرام نے بیان کیا ہے کہ یہ رویت اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ اعتماد کیا جائے اور یہاں پہ میں امام عبدالقیم رحمہ اللہ کہ وہ الفاظ ذکر کرنا چاہوں گا جن میں وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ حدیث جس حدیث میں رجب کے مہینے میں خصوصی طور پہ رودے رکھنے کا تذکرہ آیا ہو یا وہ رویت جس میں رجب کے مہینے کی کسی رات میں خصوصی طور پہ نماز پڑھنے کا تذکرہ آیا ہو فَهُوَ قَدِبُ الْمُفْتَرَى تو وہ رویتیں ساری کساری جھوٹ ہیں اور گڑی گئی ہیں یعنی کہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس صحاب ستر دین پہ عمل کرنے کی توفیق نیاد فرمائے جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے اور اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کے ذمہ وہ باتیں لگانے سے بچائے جو آپ سے ثابت نہیں ہیں واللہ تعالیٰ اعلم